اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھئے ایک شر کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ دو مصرہ مل کر ایک مضمون کو مکمل کرے اگر پہلا مصرہ الگ مضمون کو مکمل کر رہا ہے دوسرے مصرے میں الگ مضمون ہے تو یہی دو لخت ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں جیسے آپ آگے دیکھیں گے اس کی بہت ساری مثالیں اب دیکھئے ایک مثال ہے یہاں پر خواب میں ان کا گلے مل کے جدا ہو جانا دل کے ارمانوں میں ایک حشر بپا ہو جانا اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا مصرہ اور دوسرا مصرہ دونوں الگ الگ لگ رہا ہے خواب میں ان کا گلے مل کے جدا ہو جانا یہاں پر بتائے گا ان کا یعنی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جبکہ دوسرے مصرے میں ہے دل کے ارمانوں میں ایک حشر بپا ہو جانا یہاں دوسری بات کہی جا رہی ہے پہلے والے کو بلکل ہٹا دیا گیا یہاں دوسری بات کہی گئی اب اصلاح کے بعد ان کا شیر کچھ ایسے ہوتا ہے خواب میں ان کا گلے مل کے جدا ہو جانا میرے حق میں ہے قیامت کا بپا ہو جانا آپ نے یہاں دیکھا کہ اس میں ایک رب پیدا ہو گیا تو اس طرح بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ شیر کے دونوں مصروں میں کوئی رب ہو آگے دیکھیں فصل گل میں مجھے کہتا ہے کہ گلشن سے نکل ایسی بے پر کی اڑاتا تھا نہ سیاد کبھی آپ نے دیکھا پہلا مصرہ دوسرا مصرہ اس میں اتنی ہلکی قامی ہے کہ عام آدمی یہاں تک پہنچی نہیں سکتا ہے تو یہ شیر ہے وزیر علی سبا کا اور اس کی اصلاح کی ہے آتش نے آتش نے جب اصلاح کی تو شیر کچھ ایسے ہوا پر کتر کر مجھے کہتا ہے کہ گلشن سے نکل ایسے بے پر کی اڑاتا تھا نہ سیاد کبھی آپ نے دیکھا اوپر میں فصل گل میں مجھے کہتا ہے کہ گلشن سے نکل اور نیچے ہے پر کتر کر مجھے کہتا ہے کہ گلشن سے نکل دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی اور شیر میں حسن پیدا ہو گیا تو یہ مثالے رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شیر میں ایک مضمون ہو جانا چاہیے اگر غزل کہتے ہیں تو غزل کا ایک شیر ایک مضمون کے لیے ہوتا ہے اگر ایک شیر میں ایک مضمون نہیں آ پایا اگر کسی وجہ سے اسی مضمون کو اگلے شیر میں باندھنا ہوا تو شیر کے آگے قاف لکھ دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ نیچے والا جو شیر ہے اس میں بھی اسی کی باتیں کہی گئی ہیں یہی باتیں جو بچ گئی تھی وہی باتیں آگے کہی جا رہی ہیں اس کو عام طور سے قطع کہتے ہیں اب یہاں میں آپ کو کچھ ایسی مثالیں دوں گا جن مثالوں کو پڑھ کر آپ تاجیب میں پڑھ جائیں گے یہ اقابی شورہ کی اشار ہوں گے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ دونوں مصروں کو توجہ سے سنیں گے جب آپ سنیں گے تو احساس ہوگا کہ پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں کہیں نہ کہیں رب کی کمی ہے دیکھیں مثال اگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے اللہ میں اقبال یہ بات یہ تبسم یہ ناز یہ نگاہیں آخر تم ہی بتاؤ کیوں کرنا تم کو چاہیں جوش ملیح آبادی جب تری جان ہو گئی ہوگی جان حیران ہو گئی ہوگی جون ایلیا باپ کا ہے جب ہی پسر وارث ہو ہنر کا بھی اس کے گھر وارث الطاف حسین حالی وقتِ طلوع دیکھا وقتِ غروب دیکھا اب فکرِ آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا اکبرِ رہوادی تو یہ رہی کچھ مثالیں اور مثالوں کے ذریعے میں نے بتانا چاہا کہ کس طرح کہاں کہاں خامی ہو جاتی ہے لوگوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچتی ہے لیکن خامی بہرحال خامی ہے تو دو لخت میں اکثر لوگ لڑکھرا جاتے ہیں کوشش کریں کہ ہمارا جو شیئر ہو اس میں دو لخت کی خامی نہ ہو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ